اسلام صاحب بخاری صاحب ٹھیک ہے فیضہ تشہ خانہ ریفرنس کا عمران خان کی خلاف آگیا ہے انہیں ناہل قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے جو ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو ریاکشن ہے وہ نیچرل ہے کیونکہ لوگ جو ہیں لوگ جو ہیں آپ میں اس وقت اوپڑا بائی باس پہ کھڑا ہوں اور لوگ بغیر اپنی مرضی کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں یہ مکمل جانتار ہے اور یہ کوئی اچھا پیسہ نہیں کریں گے اور یہ ملک کو سبائی کے جانے کی طرف لے کے جارے جارے ہیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہوتا ہے نہ کہ پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں کھیلنا ہوتا ہے تو میں تو سمجھوں گا کہ اس الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم کا حصہ ہونا چاہیے لیکن آسد عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ چندی گھنٹوں کے اندرے معاملات جو ہیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا نہیں انتظار کی بات نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی محفت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے قاض کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ باتی جو جماعتوں پر چل رہے ہیں کیا انہوں نے یہ کیوں نہیں لیے یا آپ آپ میڈیا کے لوگ بڑے ماشاءاللہ زیرت دانا ہوتے ہیں کیا آپ کو جانتگاری نظر نہیں آتی اس میں انہوں نے ملک کو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کا واحد حل صاف اور شہواب انتقاب ہے مگر یہ اس لیے اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ ان کا جو حال ہو رہا ہے ان کو بتائے کہ پورے ملک میں جو ہے عمام ان کو ریجیکٹ کر چکے ٹھیک ہے اپنے لیڈر کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر آپ ملکی بات کرے تو اسی ملک کے اندر یہ روڈ آتی ہے جس روڈ کے حوالے سے بات کریں فیدرباد انٹرچینج کی راہ چلتی ہوئی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ہے کیا آپ اس کی محضمت نہیں کرتے ہیں میں اکارا بائی پاس پہ موجود ہوں یہاں پہ کسی گاڑی پہ کوئی پتھراؤ نہیں کیا گیا ٹرائفک ضرور بلوک ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کے ٹرک رائیبر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے امران خات کی اکمہ نارے لگا رہے ہیں اچھا اگلا لائے عمل بتا دیجئے گا مجھے دیکھیں لائے عمل یہ ہے کہ جہاں تک تو سوال یہ ہے کہ ہم تو ایک صاف الیکشن مانگ رہے ہیں ہم تو اس قسم کا مارچ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ سجاج نہ ہو جس میں کوئی توڑ بورڈ نہ ہو وگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت دیکھنا ہے یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا مطالفہ صرف صاف اور شفاف اور غیر جانب دارانہ الیکشن سنفا مخاری صاحب علی زہدی نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر احتجاز کریں گے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عالی قیدت کے ساتھ سامنے آنا چاہئے منزل عام پر آنا چاہئے اور سب کوئی کول ڈاؤن اور کام ڈاؤن کرنا چاہئے دیکھیں سارے وہ کسی نے قیادت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ کوئی احتجاز پر تشدد ہو کہیں بھی محضب قوموں کا جو احتجاز ہوتا ہے وہ اگر ہم باہر نکل کے نہیں بتائیں گے تو یہ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں اور لوگوں کی محبت ہے عبران خان صاحب کے ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ بالہانہ نکل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ہوش کے ناخر لینے چاہئے اور ملک کو بہتر راہ کی طرف سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جانا چاہئے ٹھیک ہے ہمارے صدق موجود تھے سمسام بخاری جو کہ پاکستان تریکن صاحب کے سینے رنما ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ یہ ریکشن جو ہے عوام کے جانب سے اور اس طرح کا ریکشن آنا ہی تھا